سلام علیکم جی میں ہوں سید ادنا نور اور آج ہم پہنچے ہیں اپنے ہی اس فارم ہاؤس پر اور یہاں سے آج آن بھائی میرے ساتھ ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں جو گندم کی فصل ہے یہ تیار کی مرحل میں ہوتی ہے اس پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے اور اب جب گورنمنٹ کو اس کا ریٹ دینا ہے تو اس پہ بہت سے لوگ جو ہے اس وقت سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پنجاب گورنمنٹ کیا ریٹ دے گی سندھ گورنمنٹ کا ریٹ دیکھا جائے تو اس نے چار ہزار پہ پر من کے حساب سے اس کا ریٹ دیا ہے لیکن بہت سے امیدیں پنجاب گورنمنٹ پہ ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ کیا ریٹ نکالتی ہے لیکن جیسے ہی ہم یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں کہ جندم کا ریٹ زیادہ ہونا چاہیے یا پانچ ہزار ہونا چاہیے یا پنتالیس سو ہونا چاہیے بہت سے کسانوں کی خواہش ہے لیکن اس پہ بہت سے لوگ ایسے نیچے کومنٹ کرتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسان کا اصل میں خرچہ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پندرہ سو دو ادار اٹھائی سو یہاں تک کی لوگوں نے کومنٹ کی ہیں تو اس پہ میں نے آج سوچا کہ آج آپ کو اپنے فارم پہ لے جاتا ہوں وہاں سے آپ کو ہم اس کا اصل میں خرچہ بتاتے ہیں کہ کیا ہے آج ہم اپنے ہی اس فارم پہ موجود ہیں اور آنشاہ صاحب میرے ساتھ ہیں ان سے بھی گپ شپ لگے گی اسی حوالے سے تو آنشاہ یہ بتائی گا کہ اصل میں لوگ بڑے کنفیوز ہیں جو شہری ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسان جو ہے وہ تھا کے لے آتا ہے فصل اور ہمیں بیج کے چلا جاتا ہے اس کا تو خرچہ ہی نہیں ہوتا تو اگر ہم صرف گندم کی اپنے اس علاقے میں دیکھیں تو کاش پہ کتنا خرچہ آیا ہے اور مزید کتنے دن اس پر لگنے ہیں سب سے پہرے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک بہت اہم مدے کے اوپر آج بات کر رہے ہیں پنجاب میں ذراعات جو ہے وہ دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے جتنے ذراعی مداخل ہیں ان کی قیمت دن بہ دن بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہے اب سب سے پہلے کسان کو خاد اور بیج کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں میاری بیج پنجاب سیڈ کارپوریشن سے ملتا ہے اور اس کی حالات یہ تھی کہ اس کے پچاس کلو بیج کا ریٹ ہمیں سات ہزار پائنچ سو روپے کے حساب سے دیا گیا اور جو اس میں سے چیزیں نکلی تھی وہ بھی بتائیں اور مزیداری کی بات ہے کہ اس کا بیج خالص نہیں تھا اس میں جڑی بوٹیوں کا بیج شامل تھا بہرحال آپ کے سامنے گندم کا کھیت تیار ہے اس کو تیار کرنے کے لیے ہم نے بلیک میں ڈی اے پی لی کسی ڈی سی اے سی نے کوئی کاؤنٹر نہیں لگایا کہ آپ آئیں اور باعزت طریقے سے خاد لے کے جائیں فقیروں کی طرح زلیل کر کے آپ پالنا پڑتا تھا جا کے کوئی سفارش کرو ہم جیسے مندوں کو بھی مجھے بھی سفارشیں کروانا پڑی ہوتی باہ کے کہیں سے جوانہ لینے گا اب پندرہ ہزار ساڑھے تیرہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار سے ڈی اے پی خرید دی گئی ڈی اے پی نہ ڈالیں تو فصل نہیں ہوتی اس کے بعد یوریا خاد اس کے بعد ٹریکٹر کا ڈیزل کا ریٹ اس کی گندم کی وہائی تو اس وقت گندم پہ آپ خرچہ نہ بھی کریں بہت کم حدود وسائل سے بھی خرچہ کریں تو ایک کڑ تقریبا پچاس سے ساٹھ ہزار روپیہ کم سے کم خرچے میں تیار ہوتا ہے جس کی عوصت تیس مند سے اوپر نہیں جاتا اچھا ابھی آپ بھول رہے ہیں کہ اس میں جو پانی ہے اگر وہ بجلی پر لگائے جائے یا پھر دیزل پر لگائے جائے تو اس کا خرچہ کہاں چلا جائے گا ہم نے جو بیٹھ کے ابھی ایسٹی میٹ اس کا لگایا تھا وہ یہ لگایا تھا کہ سولر پر اگر ہم یہ خرچہ کریں اگر اسی کو اگر ہم بجلی پر کاش کریں فصل کو تو اس کا خرچہ ایک فصل کو کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اور اس پر خرچہ کتنا آتا ہے اسے بھی تو کلکولیٹ کریں اب اگر آپ بات کریں کہ کوئی بہت امیر آدمی ہے جو دیزل کے اوپر پانی لگا رہا ہے کیونکہ میں تو اس کو امیر آدمی کہوں گا ایک عام کاشت کار اب ڈیزل کے اوپر پانی نہیں لگا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیزل کا ریٹ ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہوا ہے اور ہم کو ایک دن ٹیول چلانے کا جو خرچہ ہے ڈیزل پہ دس سے بارہ ہزار روپے دس گھنٹے کا خرچہ ہے ایک دن کا ایک دن کا اب اگر آپ دیکھ لیں ایک دن میں ڈیڑھ اکڑ دو اکڑ سے زیادہ کا آپ کا پانی کا جو ہے وہ نہیں ہوتا اور یہ ایک پانی کا خرچہ ہے اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو خرچہ بتایا ہے کہ اگر آپ سولر پر ہیں تو ساٹھ ہزار پر سمجھ لیں کہ آپ کا خرچہ ہے لیکن اسی پانی کو اگر ہم نے چار پانچ پانی لگانے پڑھ رہے ہیں تین تو کم از کم لگانے ہیں اگر چار پانچ کی رینج پر جاتے ہیں تو ایک اکڑ پر دس ہزار پر آپ ایوریج لگا لیں ایک دن کا اگر اس میں آپ کا ایکڑ یا دو ایکڑ سے زیادہ کا وہ نہیں ہوگا آپ پچی نہیں ہو پائے گی تو دس سے بارہ گھنٹے ٹیول کو چلانے کا ڈیزل پر ٹریکٹر پر دس سے بارہ ہزار روپے تک کا خرچ ہے اور بجلی کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسے بھی ہمارے کاشتکار دوست ہیں جنہوں نے موٹر بھی نہیں چلائی اور ڈھائی راک روپے ان کو بجلی کا بل بھی آیا ہے تو مطلب اس پر کرنی بھی نہیں چاہیے اگر آپ لوگ ڈیزل یا بجلی پر گندم کی فصل کاش کرنا چاہتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ اس سے کچھ پروفٹ آ سکتا ہے تو یہ بھول جائیں کہ آپ ڈیزل اور بجلی سے فصل کاش کر کے کوئی پیسہ بچا سکتے ہیں سولر سسٹم میں کچھ آپ کو بچت ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ابھی لوگ پر پریشان ہیں کہ کیا فصل کا جو ہے نا پیداوار ویسی آ سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ اس دفعہ موسم نے بھی آن وی کافی ڈیسٹرپ کیا ہے کہ دھوم کافی رہی ہے اور اس وجہ سے بھی کافی پرشانی نہیں بلکل موسم کا ایک مین کردار ہے جی فصل کی پیداوار میں اور ان سب چیزوں میں اور باقی اس وقت جو صورتحال ہے کہ فصل تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہیں اور ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہماری فصل کون خرید دے گا اس کا ریٹ کیا ہوگا اس کے ریٹ کا تیون کیا کیا گیا ہے اور ہمیں اپنی فصل کی قیمت کیا ملے گی اور اس سوالے سے کوئی پتا نہیں ہے لیکن گورنمنٹ سے امید ضرور ہے کہ اگر یہ ریٹ اچھا دے دیتے ہیں اور اس میں فصل جس طرح کسان کی خواہش ہے کہ اس وقت کم از کم جو ہے پانچ ہزار جو ہے پر مند کے حساب سے ریٹ ہونا چاہیے جس سے کسان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو خرچ ہے وہ بھی نکل آئے گا اور اس کا کوئی اگلے فصل کو کاش کرنے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ اگلی فصل بھی کوئی اچھے طریقے سے کاش کر پائے گا کیونکہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو تب ہی جا کے پاکستان خوشحال ہوگا لیکن یہ جو ہم ویلوگ چاہیے یہ پروگرام کر رہے ہیں ان بھائیوں کیلئے کر رہے ہیں جنہیں شاید نہیں پتا کہ فصل پر خرچہ کتنا ہوتا ہے اور اگر یہی زمین ایک کسان نے کوئی ٹھیکے پر لی ہوئی ہو تو وہ آپ بتائیں کہ اس کا کیا حال ہوگا اگر وہ اس میں ایوریج ریکھیں کہ اس وقت سیریے میں ایک لاکھ روپے پر ایکر ٹھیکہ بھی چل رہا ہے تو چھے مہینے کی یہ فصل ہے اور چھے مہینے میں پچاس ہزار تو اسے یہ خرچہ بھی پڑھ رہا ہے ہاں جی ہمارے یہاں پر جو نہری رکبہ نہیں ہے اس کی اچھی زمین کا ٹھیکہ یہاں ڈیڑھ لاکھ روپے تک چل رہا ہے تو آپ یہ لگا لیں کہ جس نے پچھتر ہزار روپے چھے مہینے کا صرف رینٹ دینا ہے زمین کا اور تقریباً لگ بھگ اتنا خرچہ بھی کرنا ہے تو کیا اس کو حکومت اتنا ریٹ مہیا کرے گی کہ اس کے تمام اقراجات بھی نکل آئیں اور وہ اپنی کوئی زریعہ ماش جو ہے اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے اچھا پھر یہ ہی ہوتا ہے پھر اس کا دوسرا حال کہ ہم یہ دیکھ لینا اگر اسے ساٹھ ہزار پی دینا ہے جناب اوہ ٹھیکہ ساٹھ ہزار پی بھی اس کا خرچہ آگیا ہے سولر کے ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار پی ہو گیا اس کا خرچہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ چار ایک ہزار یا انتالیس سو رپے اگر ریٹ دیتی ہے گورنمنٹ تو اس میں کیا ہوگا ایک لاکھ بیس ہزار اس کا ایک اکڑ پر خرچہ فصل آتی ہے جی تیس من کہہ سکتے ہیں یا پینتیس من یا چالیس من آپ پیوریز لگا ہاں جی چالیس من لگا لیں جی ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی اس کی انکم ہو گئی ایک بیس اس کا خرچہ ہو گیا چار مہینے کی چھے مہینے کی میند کے بعد اسے صرف چالیس ہزار پی پر اکڑ بچ رہا ہے اور اس میں وہ ٹینشن بھی لے رہا ہے کبھی اس میں اسے اس نے اپنے خود گھر کے کھانے کی گندوں بھی رکھنی ہے اور پھر اس کے دیگر اخراجات بھی ہیں اور مطلب کافی سار یا سے اخراجات آ جاتے ہیں جیسے کوئی اس کا مینٹیننس کا خرچہ آ گیا کوئی ٹریکٹر مرمت آ گئی اور پھر ذہری بات ہے یہ اس کی روزی روٹی ہے یہاں سے اس نے اپنے گھر کے دیگر اخراجات بھی چلانے ہیں تو اگر پار اکڑ انکم کے اوپر آئے تو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں مرنی ہے کیوں مرنی ہے یہ بھی ذرا سوچیے گا کہ یہ وہی لوگ بناتے ہیں یا وہی لوگ زمینیں اپنی فروغ کرتے ہیں جنہیں بچتا کچھ نہیں ہے جب زمینوں سے بچت نہیں ہوگی کوئی کسان کو پیسہ نہیں بچے گا تو وہ کیا کرے گا وہ اس مافیا کے ہاتھ اپنی زمینیں فروغ کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ شہر کے جو قریب ترین دہی علاقے تھے اب وہاں بھی سوسائٹی ہیں بن چکی ہوتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا جناب پیسہ کسان کے پاس ہے پیسہ نہیں ہوتا کسان اپنی زمینیں فروغ کر رہا ہے بڑے انویسٹرز کو اور وہ انویسٹرز وہاں سوسائٹی ہیں بنائی جا رہے ہیں جس سے آپ کا ذرہی جو رکبہ ہے اس کی کاش کم سے کم ہوتی جا رہیے تو اس پر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کسان کو فائدہ ملے گا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا تو میں چاہوں گا کہ آج آپ کو ہم یہ دکھا دیں اس فصل کو باقی کتنے دن لگنے ہیں یہ دکھائیں جی کتنے دن میں یہ فصل تیار ہو جائے گی یہ بھی انویسٹرز بتائیں گے تقریباً ایک ماہ اس فصل کی تیاری میں بھی پڑھا ہے جی اور موسم کے ساتھ ساتھ یہ فصل انشاءاللہ تیار ہوگی اور اس فصل کے اوپر پورے پاکستان کا پورے پنجاب کا اور ہمارے کاشتکاروں کی معیشت کا انحصار دار و مدار اس فصل کے اوپر ہے اور امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی اس میں خیر و برکت شامل کریں گے اور ہماری محنت اور دعاوں سے ہمارے بزرگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ ایک اچھی فصل جو ہوگی وہاں اٹھانے میں کامیاب ہوں اس امید کے ساتھ کہ گورنمنٹ جو کسان کو اس کا جو خرچہ ہے وہ کوئی مناسب ریٹس پہ اس کا یہ جو اس کا گندم کی فصل کا ریٹ دے سکے کوئی پانچ ہزار جس طرح کسان کی خواہش ہے پنجاب میں تو پھر جا کے اس کے کہیں خرچے بھی پورے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کوئی گھر بھی اچھے طریقے سے چلا سکے گا ادروائز کسان اپنی زمینیں فروغ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ہارسنگ سوسائٹیز ہی بنیں گے